ہر دوسرے دن ہمیں کوئن کو ساف کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں پھر سے گرین ہو گیا تھا پانی اور سارا ہم نے نکالے اب تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور جب یہ خالیاں ہو جائے گا پھر سے ہم نے فریش وارٹر ڈالنا ہے اور پھر دو دن کے بعد پھر چینج کرنا ہے یہ ہماری روٹین ہے اس ڈرین کے ساتھ تھوڑا سا کچھرا جمع ہو پڑا ہے سامنے ڈرین ہے اس کوئن کا تو وہ تھوڑا سا میں ساف کر لیتا ہوں ہاتھ سے یار محنت والا کام ہے سبتین اب دیکھیں نہیں ہے می میرے ساتھ میں اکیلا کھڑا ہوں تھوڑ دیر کے بعد آئے گا کہہ گا تھوڑا کیا کر رہو یار مجھے کیوں نہیں بلایا یہ سین ہوتا ہے اس کا خیر میں جاتا ہوں یار نیچے ہوئے ہوئے کافی مشکل ہے کوئی گر جاؤں گا یار میں ہوئے 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 یار میں گر گیا کوئے میں یہ کیا ہوگیا یہ سی ٹرین کو بلا کے ہوں کوئی ابھی چینج کر کے لے گا تھا پھر چینج کرنا پڑے گا مجھے تو یہاں پر یہ ٹرین ہے اس کے اندر تھوڑا سا کچھرا جم ہو اپڑا ہے یہاں پر ہاشات مارتا ہوں جلدی سے پھر سفائی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بہت کچھرا ہے یار یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا چھوٹا کچھرا ہے جس کے وجہ سے یہ سارا ٹرین سسٹم لوگ ہو جاتا ہے بلوک ہو جاتا ہے اور میں نے سپتین کو بھی کار کر دیا کہ جلدی آجو یار میں اکیلا نہیں کر پا رہا ہوں میں بہت سنپری ہو پڑے ہیں تو یہ کیا کروے پھر سے تمہیں اور کوئی کام ہے یہاں یہاں اتنا مسئلہ ہوئے نا مجھے یہ دیکھ رہا ہو یہاں یہاں اتنا غندہ سنپ ہوا ہوں میں اکیلا تھا اور میں یہاں پر اس طرح سے نیچے اور یہ اتنا سلپری تھا بھائی جان گیا کہاں سر پہ نہیں لگا سر پہ نہیں لگا بچ گیا ہوں موائل فوراں نیچے گر گیا تم ہوتے نہیں ہو دو بندے ہو تو پھر تو اچھی پات ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ کنوے میں گھوسا ہویا ہے مجھے نیند خواب میں آیا کہ کیا یہ ہے تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے تمہیں نہیں پتہ تھا کہ کنوے بلکل میلا ہوا پڑا ہے صفائی کرنی تھی یہ تم کیا کر کے آرہو سفائی کرنی اور کچھ اور کرنے نہیں ہے سفائی کرنی ہے یہ دیکھو تمہارے لیے بھائی اس کو جے میں رکھ دو جے میں تمہاری بھیشتی نا کہ وائٹ بینچلی کو پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے نا نہیں پکڑا اس نے پکڑ لیا ہے بھائی تمہیں جلدی جلدی ساف کرنے کیونکہ اکسیزن کی کمی ہو جاتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو سفائی کرو اور جانے پھر پانی سے بڑے ہیں چوڑ 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 بھاگ ہے یہاں سے ادھر کھاؤ سب تکڑی رہی ہے تم لوگوں نے بھاغل نہ ہو تو یہاں پر چوری چوری بازرہ کھانے دیں جو کہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس پہنے دیں بازرہ کیا کھانے آئے تھے ہٹو 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 ہٹوز خود ہٹو 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 یہاں سے چلا دے تو میں بھی ہون ہو گئی ہٹو ہٹ تو ہٹ جو سے آیا پانی یہ دیکھیں جی اور تم نے خود نہ آنا تھا کیا ہوا نہیں جا سکتے بہت مزی کا پانی بھائی بھائی شان کو جہاں پانی ملے جاندر چلا جاتا ہے چھان بھی چلا گیا اب جو مچھلیں اس کو کٹنے والی مچھلیاں 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 تو کٹیں گی مچھلیاں مچھلیاں شایان اور مرمین دونوں کوئے میں آ چکے ہیں شایان بھی نہاں لگتا آپ یہ پانی کسا جانتا ہے ویسا کہ ویسا نہیں ہے جب یہ پھول ہو جائے گا پھر نیٹ اینڈ کلین لگے گا اب یہ بہت چھوٹا پانی ہے اس کیلئے بیٹھو اس کیلئے بیٹھو صحیح سے بیٹھو غلط کر رہا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا مچھلیاں کچھ نہیں کہیں گے اس کو لے جاؤ مچھلیاں 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 stacks مچھلیاں مچھلیاں ماہ ساکوandal مچھلیاں ہم نے تمہارے ساتھ کیا مزاک یہ مچن ہے بہت خوفناک ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت ہیں اور ایک خونخار درندے کی طرح تمہیں کھائیں گی اچھا اچھا مزاک ہے جا 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 اس کو اتنا بھی ایڈے نہیں ہو رہا کہ ہم مزاک کر رہے ہیں اس کو تیو نہیں ایڈے ہوتا ہے اس چیز کا لے جائے اس کو باہر لے آو میں کیسے اٹھاؤ اس کو بھائی اٹھانا تو بڑے گا اٹھاؤ اٹھو پکڑو چپتے ہیں میں کیسے پکڑوں میں کیا کروں یہاں تک تا پہنچاؤ ایک منٹے کو اٹھاؤ دو آجا جیان کو اٹھا لے دو یار میں طاقت ہے میری کمار بہت 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 گیا یار تو ابھی دوستو ہم آگے ہیں اپنے ڈومیسٹک اینیمل ہاؤس میں اور یہ فیڈہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا نیلو پیتا ہے اس میں بھائی سپتین اس کو پیلاو آج تم پیلاو اور ہاں کافی بھائی کہہ رہا ہے بھائی آپ نیلو کو صرف ایک ہی بھیٹر دے تو یہ تو بہت ہی کم ہے میں آپ کو بتا دیں دوستو کہ ہم نیلو کتنا دودھ دیتے ہیں نیلو کو دوستو ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ بھائی کتنا دینا چاہیے دودھ انہوں نے بولا کہ بھائی نیلو کو دینا چاہیے ہاف کے جی صبح ہاف کے جی شام کو مطلب اس کو ہم ڈیلی ون کے جی دودھ دیتے ہیں لیکن انہوں نے بولا ہے ورد کے ساتھ ساتھ نیلو کا دودھ بڑھاتے جانا آپ تو ابھی ہم ایک ہفتہ اس کو ایک کلو دودھ دیں گے صبح شام یار ہمارے بلکل ساہی ڈائٹ پر ہے آپ سب کمیٹس کر رہے تھے اس وجہ سے میں نے سوچ آپ کو بتا دو تو زیادہ بہتر ہے یہ لو نیلو شابش پیو شابش 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 تو آپ کو بھائی سے سے آتا ہے نیلو ورام سے پی رہا ہے میرے بہاری پر ادھر ادھر مو کر رہا تھا پھر اس میں میرا کیا خصور ہے اچھے سے بڑے ہو جو جلدی سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کا گرید بار بار اٹھ جاتا تھا پھر اس کو ازاد کیوں چھوڑا ہویا ہے تو بھائی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے پر کاٹ دیئے تھے تو اب یہ بلکل نہیں سکتا جتنا کوشش کر لی ہے 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 کاٹ سکتا ہے بس اٹھ نہیں سکتا بھائی پلیس 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 دیکھا یہ یہ شلانگ بات سکتا ہے بھائی ایسا جب ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے پھر یہ نہیں کاٹتا لیکن جب اس کو اٹھا رہے ہونا پھر یہ کاٹتا ہے ہے یہ بیٹھ گیا بھائی یہ اچھی جگہ تراب اس کی ہے نا اچھا لگ رہا ہے چیل ہم لا نا کر دے سپن چیل ہاں نا اٹھا سکتے چل بس اس کو اٹھا لے تھا تھوڑے دیر میں تو شام ہو چکی ہے دوستو اور یہاں پر دیکھیں ہماری مچھلیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہیں ہماری یلو مچھلی ہیں پائٹ مچھلی اورینج مچھلی ہیں بھائی ساف پانی بہت پیاری لگتی ہے یہ کیا ہوا بھائی یہ تائم جو نا کافی لگا دیتی ہے صبح سے شام ہو جاتے تب جا کے کوئں بھرتا ہے حالکہ اتنا پریشر سے پانی آ رہا تھا پھر بھی ایسا کیوں ہوتا بھائی یار گہ رہے ہیں نا کوئں اس وجہ سے بہت سارے بھائی مجھے کہہ رہا تھا بھائی آپ نے لالی کو صرف ایک دن دکھایا تھا اس کے بعد لالی کو گھوم ہی کر دیا آپ نے لالی کو دکھاتے نہیں ہیں لالی دوستو ہمارے پاس ہی ہے آج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لالی ہماری مجھے گئے ہیں آج میں آپ کو دکھا دکھا ہے آج میں آپ کو دکھا فرحات کرنے مجھے گئے آج میں آپ کو دکھتے ہیں ہمارے پاس بھائی لالی کو ہم نے یہاں پر بند کیا ہوا ہے کیونکہ ایک صورت ہونا اور یہ جو اس کے بھائی ہے نا اس کو بہت زیادہ چھیڑتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں تو اہتیاد ہے ہم نے اہتیاد ہے ہم نے اہتیاد ہے یہ دیکھیں یہ ہے لالی اس کی تھوڑے تھوڑے بال آتے جا رہے ہیں یہ خوبصورت ہو جائے گی کچھ دنوں کے اندر اور چپے ہم اس لئے ان کے روم میں نہیں آتے ہیں بہت زیادہ کتوں کی طرح شور کرنے مجھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں لیکن نکلو بھئی یہاں سے نکلو یہ تو ایسے کرن جیسے ہم چور ہوں اور ہمارے پر بھانگنا لگے کیونکہ تیار کر رہے ہیں کھلنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ کون سا پیار کر رہے ہیں ایش واک بھائی ہے اس کے بال آگیا ہے پرانا ایش بنتے جا رہے ہیں اور پہلے سے اچھے بال آرہ ہیں ایش ایدھر ایدھر بیٹھ جا رہا ہے ہے ایش واکی بہت جاتا صاف تا ہو ایسے ایسے اس کا موقع چاہیے تھا باہر مکلنے کا موقع دیا اس نے اور اس نے التا کام کر رہی دیا شکر ہے ہمیں یہاں پہ کھڑے ہوئے لیکن اس نے کبھی نہیں چوزا پکڑنا تھا اور کھانا تھا جیسے میں گریل سے اوپر آیا تھا باہر تم نہیں آ سکتے تھے ہم اچھے آ سکتا تھا میں لیکن میں نے کہا دروازے سے آرام سے آتا ہوں مجھے کیا پتے یہ تیار کھڑا ہے شکار کرنے کے لئے اندازہ ہونا چاہیے مجھے تو پتے میں جو ہی دروازہ کھولوں گا باہر آ جائیں گے میں اس لئے اوپر چڑھ سے اس لئے میں گریل سے چڑھ کے آیا ہوں باہر اچھا آپ تو بچ گیا نا کوئی دین نقصان نہیں ہوا اچھا کریں ان کے باری ہے ان کی باری ہے اب ان کی باری ہے انہوں نے کہا ہمارے اپنے اٹھا کر کریں تو ہم بھی کریں گے خیلے پھر نہیں جانا بھائی میں گھر میں اس نے نہیں جاتے تھے بہی شبست شبست آجا تمہیں بند کرتے ہیں رات ہو رہی ہے آجا ہاں شبا یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو اچھے لگ کیوں گے اچھے لگ دیئے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیات کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ لابکل اجازت اللہ حافظ